بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے دو منجھ ہوئے سیاستدان جناب میاں محمد واشریف اور چودری نصار کے دوران لفظی گولہ باری شروع ہوگی ہے پتہ نہیں یہ کب رکے گی اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ چودری نصار صاحب کو میاں صاحب کے تمام راز معلوم ہے اور وہ برملا کہہ گئے ہیں اگر کسی نے اگر کسی نے اگر میں نے مو کھول دیا تو شریفوں کو شپنے کی جگہ نہیں ملے گی جناب میاں محمد واشریف اپنی انا اور زد کی وجہ سے چودری نصار کو ٹکٹ نہیں دے سکے جیسے ہمیں شدید اختلاف ہو گئے میاں واشریف کا کہنا تھا کہ اگر چودری نصار ترخواست دیں گے تو ہم ٹکٹ جاری کرنے وقت کسی ضرورت نہیں کریں گے اور چودری نصار جو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ ترخواست نہیں دینی کیونکہ میں ایک سینئر شاہ ستان ہوں میں اس کا متاج نہیں ہوں اس میں ان میں زیادہ اختلاف پیدا ہوا جس کی وجہ سے ہم کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا اور چودری نصار نے آخر کا فیصلہ کیا میں ازاد میدوار کے طور پر لڑوں گا میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہرگز نہیں لوں گا اب یہ پاکستان اور مسلم لیگ نون کے لیے بہت پڑا نقصان کا اندیش ہے کیونکہ ایک ایسی جماعت جس نے پچھلے سالوں میں بہت کام کیا ہے پاکستان کے لیے تو آج وہ ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے اور میاں نواز شریف گلتی پہ گلتی کیا جا رہے ہیں ان کو اپنے رویے میں لچک لانے چاہیے اور تمام رویے دوستوں کو بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج جو جنسار نے دھنکی بھی دے دیئے کہ اگر میں نے موں کھول دیا تو یہ موں تکتے رہ جائیں گے اور یہ ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیم دیم رکھے اور ان کو عدی دے اور جتنے بڑے سیاستدار تیس تیس سال تجربہ چالی چالی سال تجربہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کی جماعت کا کیا بنے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی